میں جب باہو کا نام لیتا ہوں تو میرے سینے سے نور کی سب شوائیں گھتی ہیں باہو کسی فرد واحد کا نہیں روحانیت کی ایک تحریک کا نام ہے عالم اللہوت میں ایک دھڑکتے ہوئے دل کا نام ہے اس میں اللہ حضات کے نقش جاویدان پر ارتکازِ ذہن کا نام ہے فروبِ عشق کے آتش فیض میں جلتی ہوئی جنو انگیز ذات کا نام ہے یہ تحریک یہ دھڑکتا ہوا دل یہ ارتکازِ ذہن یہ جنو انگیز ذات میرے وجود کو روشنی اور خوشبو سے بھر گئی ہے یہ نام مجھے کسی اور ستارے پر لے گیا ہے اس موجز نما نام نے میری ذات کے تاریخ نہا خانے کو بکیہ نور میں بدل دیا ہے آئیے کچھ دیر اسی اسمِ حیرت کے ترک ہوتے لفظِ باہو کی کہکشاؤں میں داخل ہوتے اسمِ باہو میں چار ہر اور چاروں کی مشکہ باد کوسِ قضا زندگی سے بھری ہوئی ہے علموں فضل کے رنگوں سے بھری ہوئی ہے عرفانوں آگے ہی کی خوشبووں سے بھری ہوئی ہے ایک ایک حرف کو موضوعِ پفتگو بنانے سے پہلے ذرا اس لفظ کے مفہوم پر پھولوں کی کچھ پتیاں بکھیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ شبانِ باہودار کہہ کر بکانا جاتا تھا کیونکہ ان کے اسحاں کا نام باہودار وہ اسحاں جو ایک موجزے کی حیثیت رہتا ہے فرہنگِ جہانگیری کے مطابق قدیم ہندوستانی بادشاہوں کا لقب باہو ہوا کرتا تھا اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ مہا باہو سلطان بہر باہو کہہ آتا تھا ہندوستان میں ایک قدیم فرشتے کا نام بھی باہو ہے جس کے ماننے والوں کو باہودیا کہا جاتا ہے ان کے نزدیک وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہیں موتیوں کا تاج سر پر رکھے ہوئے ہیں انسانی کوپڑی گلے میں پہنے ہوئے ہیں گائے پر سوار ہیں اور لوگوں کو اپنے خالق کی عبادت کی تلقین کرتا ہے ترازو کی ڈنڈی کو بھی قدیم فرشی میں باہو کہا جاتا تھا سہارے والی لکڑی کو اب بھی باہو کہا جاتا ہے باہو کا لفظ شاخِ سبز کا وقت بھی رکھتا ہے باہوی کے مجازی مہدی ترخت کے قدیم زمانے کے کمشدہ دریا کا نام بھی باہو ہے اب آتے ہیں حروفِ باہو کی طرف لفظِ باہو کا پہلا حرف دے ہیں موسیقی